ہلو دوستوں کیسے ہیں آپ آج ہم آپ کو لبوب بارد کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں لبوب بارد کلاسیکل آئٹم ہے بہت اچھی دوا ہے اچھا ماجون ہے اسی کے بارے میں ہم آج آپ کو بتانے والے ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو شروع کریں ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ چینل پر نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں دوستوں لبوب جیسے کہ ہم نے بتایا یہ کلاسیکل آئٹم ہے اس کو مختلف کمپنیاں بناتی ہیں ہمارے سامنے جو ہے یہ کیور حلبر ریمیڈیز کا ہے اس کے علاوہ اس کو اور بہت ساری کمپنیاں بناتی ہیں اس کے بارے میں ہم آج آپ کو بتانے والے ہیں اس کے فوائد کی بات کریں تو یہ بہت خاص ہے اس وجہ سے کہ یہ جریان کسرت احتلام میں بہت زیادہ مفید ہے جریان جن کو اسپرمیٹوریا اور دھات کا جو مرض ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے دھات کے مریضوں کے لیے بہت اچھا نسخہ ہے منی کی یہ پیدائش کرتی ہے سیمن کو پیدا کرتی ہے اس کی کمی کو جو ہے پورا کرتی ہے اسی طرح سے یہ قوت باہ کو بڑھاتی ہے مقوی ہے مردانہ طاقت کو جو ہے بڑھاتی ہے لیبیڈو کو ابھارتی ہے مردہ شہوت کو جو ہے یہ ابھارتی ہے اور جوش پیدا کرتی ہے بہت طاقتور بناتی ہے اس کی خاص سب سے بات یہ ہے اس کو بارد کہا جاتا ہے لبوب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں بہت سارے لب پڑے ہوتے ہیں یعنی مغز پڑے ہوتے ہیں اور بارد اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ تھنڈی ہوتی ہے اس کی خاصیت سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس کا مزاج سرد ہے تھنڈا ہے یعنی اگر کسی کا مزاج گرم ہے تو ان لوگوں کے لیے یہ بہت مفید ہوگی یا گرمی میں کسی کو مردانہ طاقت کی دوا یوس کرنا ہے تو اس کے لیے لبوب بارد جو ہے وہ زیادہ مفید ہوگی اگر کسی کو گرم دوائیں کھانے سے جو ہے کوئی کسی قسم کا ڈر ہو یا اندیشہ ہو یا جھیجہ کھو رہی ہو تو اس کے لیے لبوب بارد بہت اچھی چیز ہے کیونکہ اس کا مزاج جو ہے وہ تھنڈا ہے اور کسی طرح کا گرمی سے کچھ ہونے والا پرابلم جو ہے وہ اس کو نہیں ہوگا اسی طرح سے یہ ان لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہوتی ہے کہ جن کے مزاج میں گرمی ہو اور گرمی کی وجہ سے منی جو ہے وہ پتلی ہو جاتی ہے جن کے جسم کے اندر گرمی ہوتی ہے وہ عام طور پر مردانہ کمزوری کے شکار ہو جاتے ہیں ان کی منی جو ہے وہ رقیق اور پتلی سی ہو جاتی ہے ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے لبوب بارد کیونکہ ان کی منی کو وہ گاڑھا کر دیتی ہے اور اس سے جو ہے وہ شیگر پتن اور ایارلی ڈسچارجنگ یا صورت انزال کی جو پرابلم ہے وہ ختم ہو جاتی ہے مردانہ طاقت اُبھرتی ہے اور مردانہ کمزوری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اسی طرح سے یہ کسرت احتلام کے اندر جن کو نائٹ فال کی بہت زیادہ بیماری ہو بہت زیادہ وہ اس کے شکار رہے ہو ان کے لیے بھی بہت اچھا اس کا ریزلٹ ہے ان کے لیے بھی یہ بہت ہی زیادہ مفید ہوتی ہے یہ دوستوں اس کے فوائد ہو گئے اور بھی اس کے علاوہ اس کے فائدے کی بات کریں تو یہ ایمونیٹی بوسٹر ہوتی ہے عام کمزوری کے اندر بھی فائدہ کرتی ہے ایک اچھا ہیلتھ اٹانک بھی ہوتی ہے جیسے کہ ہم نے بتایا کہ عام طور پر مردانہ طاقت کی جو دوائیں ہوتی ہیں وہ ہیلتھ اٹانک بھی ہوتی ہیں دوستوں اس کے اجزاء کی بات کریں تو اس کے اندر دیکھیں کیا کہ پڑا ہوا ہے اس کے اندر لبوب پڑے ہوئے ہیں لبوب جمع ہے لب کی لب کے معنی آتے ہیں مغز اور گری اس کے اندر پڑا ہوا ہے اس کے طریقے استعمال کی بات کریں تو اس کو چھے سے دس گرام لینا ہے چھے سے دس گرام کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ کچھ اور دوائے ماجون وغیرہ لی جا رہی ہے تو چھے گرام اگر خالی سنگل ایک ماجون ہے تو اس کو دس گرام تک یوز کرنا ہوگا اس کے ساتھ میں کیا لیا جائے وہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کو چھے سے دس گرام لینا ہے صبح شام ہلکے پیٹ میں یعنی کھانے ناشتے سے کم سے کم ایک گھنٹے کا فرق رکھا جائے دودھ کے ساتھ لیں تو زیادہ مفید رہے گا زیادہ اچھا رہے گا اب اس کے ساتھ میں کیا لیا جائے وہ ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر احتلام کی گسرت ہے کسی کو نائٹ فال زیادہ ہوتا ہے تو وہ احتلامی کے ساتھ میں اس کو لے لے تو زیادہ اچھا رہے گا احتلامی کا ویڈیو ہم پہلے بنا چکے ہیں اگر کسی کو اسپرمیٹوریا ہے تھاد کا پرابلم ہے تو وہ اس کو قرص جریان یا صفوف جریان کے ساتھ میں اس کو لے لے اور اگر کوئی مردانہ طاقت کے لیے کھا رہا ہے شادی شدہ ہے اس کے لیے کھا رہا ہے طاقت بڑھانے کے لیے تو اس کے لیے بھی بہت اچھا ریزلٹ رہے گا اس کے ساتھ میں گولی واجد شاہی جس کا ویڈیو اوپر آئی بٹن اور نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے یا پھر صفوف مغلص جو ہے لے لیں یا تینوں کو بھی ایک ساتھ لینا چاہیں تو بھی لے سکتے ہیں بہت اچھا اس کا ریزلٹ اور نتیجہ ہوگا ان تمام دباؤں کے لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ وہاں سے کلک کر کے اس کو امیازون سے بھی منگوا سکتے ہیں تو دوستو یہ بہت امدہ لا جواب نسخہ ہے کلاسیکل نسخہ ہے خاص طور سے گرم مزاج والوں کے لیے بہت امدہ ہے احتلام کے مریضوں اور اسی طرح سے ہاتھ سے جنہوں نے اپنے پرابلم کھڑا کیے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا ریزلٹ ہے اس کو ضرور آزمانا چاہیے بہت مفید ہے اس کا کورس کی بات کریں تو کم سے کم تین مہینے کا اس کا کورس ہوتا ہے اس کو پورے کورس کو استعمال کریں کم سے کم تین مہینہ اس کو یوز کریں تو بہت اچھا ریزلٹ انشاءاللہ آئے گا تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ چینل پر نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں